آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں تلنگانہ و خصوص حدراباد کے اندر جو آب و ہوا پھیلی ہے جو خطل عام مچائے رکھے ہیں جو بچے اپنے آپ کو ایک راوڈی شیڈر برنا چاہ رہے ہیں اس نے کیا رکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہمارے علماء دین بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں ان کے دو لفظ بلنے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے آج ہمارے بچے پانچ پانچ بچے اٹھ رہے ہیں مغرب کی احساسے پہلے پانچ دس منٹ پہلے نین سے بیدار ہو رہے ہیں آج ہمارا باشرہ ادھر جا رہا جبکہ ہماری تحذیب خاص کر ہمارے شہر دکن کی مثال دیا کرتے تھے کل تک ہمارے شہر دکن کی تحذیب اور رہن سہن اور جینے کے انداز کی مثال دیا کرتے تھے لیکن آج اس پریخے سے ہمارے حیدر آباد دکن کے بچوں کو اس نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا جو ہمارے لئے باز افسوس کی بات ہے تو میری عزیز دوستوں میرے بھائیوں آج بھی وقت ہے صدرنے کا آج بھی وقت ہے آپ لوگ آنکھیں کھولنے کا آخر یہ آپ لوگ راتوں میں کیوں جاگتے ہیں دلوں میں کیوں سوتے ہیں ارے فجر کی نماز پڑھو زہر کی نماز پڑھو اثر کی نماز پڑھو مغرب کی نماز پڑھو عشاء کی نماز پڑھو جو کہ تم پہ فرد آئید ہے آج راتوں میں جاگ رہے ہیں اتنی شیطانیت بڑھ چکی ہے جو کہ وہ ٹائم تو شیطان ہوگا رہتا ہے اسی طریقے سے چبوتروں پہ بھائٹ گئے گیما کھیلنا پت نے کھیلنا ڈیم نے کھیلنا اس کے بعد شیطانیت جاگ رہی دماغوں میں غلط کامیں کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہم کیا مسائز در ہیں کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے علماء دین اس کے اپر بات نہیں کر رہے ہیں آج ہمارے شاہ حضر آباد میں ہفتے میں تین تین بیٹر ہو رہے ہیں اس کے اپر نہیں بولا جا رہا پانچ ہزار روپے کے لئے خطل عام مچے ہوا ہے خاتل گری مچے بھی ہے اس کے اپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگرچہ کوئی بولتا ہے تو صرف اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لئے جو کہ ہم میں سے نہیں ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اس لئے آپ لوگ میری بات کے اوپر توجہ دو آج ہم کو جو حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ العالت یعنی اللہ کی بھیجی بھی لانت کی طرف سے ہم کو یہ دین دیکھنا پڑا نہیں تو ہمارے گھروں کے اندر دیکھئے اگرچہ ہم خود نمازی بن گئے تو ہمارے گھر کے ماحول جو بگڑے رہے بات جگہ وہ صدر جائیں گے ہماری اولادیں نماز کی طرف رخ کرے گی مساجد کے طرف رخ کرے گی اور یہ جتنے گندے اور غلیظ کامیں جو ہو رہے ہیں اس کے اپر لغام لگ جائے گی تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آج جو بچے جو راتوں میں جاگ رہے ہیں یہ جاگنا ختم کرو نمازوں کی پابندی کرو تعلیم و کام پہ توجہ دو تاکہ پڑے لکھیں آپ لوگوں کو آئی پی ایس آفیسر بنائے گی آپ جو بننا چاہ رہے ہیں بھئی یہ نہیں کہ آپ آئی پی ایس آفیسر آپ انجینئر بنو آپ ڈاکٹر بنو ہمارے معاشرے میں ہماری خوم میں کون ہے کتنے کامیاب ہو کے سامنے آئے ہیں دو سال تیس سال میں بتا دیجئے آپ ہماری خوم میں کوئی نہیں آ رہے ہیں خاص کر ہمارے حضراباد بہت پیچھے ہیں تعلیم کے معاملے میں اس چیز کے ذمہ دار کون ہے آج آخر یہ ماں باپ یہ والدین اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں اپنی اولادوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت تو نہیں دے رہے ہیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فروائے ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط محفوظ رکھے یہ ابو فضل کے دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں سے ایک درب مندانہ اپیل ہے میری میری عزیز دوستو میرے بھائیوں دیکھو جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو نصیت کرو اور پنالیم پہ توجہ دینے کی کوشش کرو ان کی جتنا ہو سکے اور دوسری چیز بچیوں کو ذرا ٹیلی فون سے در رکھو رات کے ٹائم پہ نو سالے نو بجے بچیوں کے پاس سے ٹیلی فون لے لو اس سے معاشرے میں ہمارے خواتین اور بچیوں کے اپر جو اثر پڑھ رہا ہے اللہ غربی ہمیشہ آگا ہے اللہ ہمارے کو بس اس شرط محفوظ رکھے یہی کہوں گا میں لیکن یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی اگر سے بچے کالج کو جا رہے ہیں یا بچے اسکول کو جا رہے ہیں تو گھر میں کوئی مامو ہے کوئی بڑے بھائی ہے کوئی چھوٹا بھائی ہے اس کو لے جا کر چھوڑنا ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بچی ہماری جاری بلکہ چھوڑو مت بچی کیا کر رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے کس سے اس کے دوستانہ تعلقات ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے جتنا ہو سکتا معاشرے میں صدار لانے کی کوشش کرو اور نمازوں کی پابندی کرو اور یہ خاتل گری جو مچائے ہوئے ہیں ہم جو بدنام ہو رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دو خاص کر میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ کام آنے والا نہیں ہے آج کل ہر بچہ کیا سنت رہا میں چاخوں مال دی آتا ہوں میں چلے جاتا ہوں میں مشہور ہو جاتا ہوں پنگرہ جن کے بعد باہر آتا ہوں لیکن اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے یہاں پہ تو تم بھوید نام کبال ہوگے لیکن کس کے لئے رہے گا لیکن تم معاشرے کے اندر ہی ایک خاتل نظر آوگے ایک خونی نظر آوگے ایک پاپ ہی نظر آوگے ایک درندے نظر آوگے اس لئے ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکالو اپنے باباپ کا نام روشن کرو اپنے شہر اپنے بستیوں کا نام روشن کرو اس کے اوپر روجو بہرحال میں اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ